جو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت ہی سمجیدہ حالت ہے جیل میں بہت زیادہ جو ان کا طبیعت خراب ہو گئی ہے نقاض ہو گئی ہے تو دن با دن طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ایک پیغام دیا ہے پوری پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب نے یہ آپ خود سن لیں اور ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے پیغام میں آپ کو دینے لگوں خان صاحب کا تو پیغام خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ پاکستانی اوام میں جتنی بھی قوم ہیں ٹھیک ہے نا وہ چودہ اگرشت پورے جوش و خروشتے منائے گی کیونکہ ملک ہمارا ہے کسی کے باپ کی جگید نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا ہمارا ملک ہے تو ہم انشاءاللہ یہاں پہ انصاف بھی ہوگا حقی بات ہوگی ہماری جیت ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا آپ قوم نے یہاں پہ الیکشن بھی ہوگی آپ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو یہاں پہ بورٹ دے کے منتقب کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو پنجھتر سال سے اسے چوننا لگ دا آرہیا سارے آنے تو انشاءاللہ پھر ہوننے لگے گا خان صاحب انشاءاللہ خان صاحب باہر بھی ہونگے تو انشاءاللہ کو مد بھی کرنگے اس پاکستان پہ تو انشاءاللہ اسے پورا پاکستان جڑھانا خوش آر بھی ہوئے گا تو جڑھا جڑھا میرا میسے سے سون کے پوری ویڈیو واش کر کے انہوں شیئر کرو لائک کرو سسکرائب کرو اور بیل آئیکون پہ کلک لازمان کر دینا میرا بھائی کہ میری جڑھا بھی ویڈیو تو انہوں ملے تو انہوں بار وقت مل دی رہو ہے ٹھیک ہے نا صاحب تو پہلے میری ویڈیو تو انہوں ملے گی سسکرائب لازمان کر دینا لائک کر دینا تو پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو انہوں مزائے گا تو سنو میری ویڈیو کہ خان صاحب کی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گئی لخمت روڑا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے چھتہ دنیں عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے عمران خان صاحب کی دن با دن جیل میں طبیعت بہت ناساس ہوتی جا رہی ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں عمران خان صاحب بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے کتنا ظلم کر لیں گے مجھے بتا دیں آپ آخر عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے یہ میرا ملک ہے میرا وطن ہے میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں نہ وہ چور ہے نہ وہ چور تھے نہ وہ کبھی چور ہوں گے ٹھیک ہے ناظرین میں بات ہی بتانا چاہتا ہوں آپ کو میری آپ نے بات سننی ہے اور ویڈیو اینڈ کا طویعت نہیں ہے آپ نے آپ کو ویڈیو میں مزا آئے گا میں ویڈیو میں جو کہنے جا رہا ہوں فعالی میں امران خان صاحب کے وقیل امران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور امران خان صاحب پوری قومز کو یہ Kentuckyços دینا چاہتے ہیں پوری قومز کو امران خان صاحب کا کہہ محسوس ہے یہ کہ آپ نے چودر آغست منانی ہے چو سو کروش سے کیونکہ وطن ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے کسی کا نہیں ہے کسی کے باپ کی جگہیر نہیں ہے ہمارا ملک ہے ازاد ملک ہے اور ہم انشاءاللہ عید کو ازاد بنا کے رہیں گے عمران خان صاحب کے یہ جو کول ہیں عمران خان صاحب نے میسیج دیا ہے اپنے وقیل نائم پنسوتا کو اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت ہی بہت ہی جو کہتے ہیں جن کو کہ گمگیدہ خالت میں ہے بہت ہی زیادہ وہ خمزور ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کو اب پلان آپ کو پتہ یہ کیا ہے آگے گا آپ عوام سمجھ دار ہیں اب آپ عوام جو ہے وہ اتنی بیوکوف تو نہیں ہیں سمجھ دار ہیں کہ جیل میں انہوں نے کیا کرنا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوئے جو عظیم عمد خان صاحب کے ہوئے اس کے علاوہ جو ابھی حالی میں آپ کو بتا دوں میں شہری آرک خان فریدی جو ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ڈک کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے اس ملک میں ہمارا خان صاحب تھا انصاف پہ بات کرتا تھا حق کی بات کرتا تھا ایک گڑی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے پیسے دے کے لی تھی ایک گڑی پہ اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا وہ جو ہر شہری لے گئے ہیں باہر وہ ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سزا نہیں ہوئی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی خدارہ آپ ابھی بھی تماغ سے سوچیں اور آپ خود الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ہر حال میں ہو کر رہیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ پاکستان پہ کس کو مسلط کرنا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں میں حسین کی سنت ادا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں کربلا میں حسین ہمارے حسین پاک سے انہوں نے غلامی قبول نہیں کی تھی دین پہ بات کی تھی حق پہ بات کی تھی درے نہیں تھے جھکے نہیں تھے زدیدیے کتنا ظلم کیا زدیدیوں نے میرے حسین پاک سر کلم کروا دیا تھا نیزے کے نوک پر قرآن سنایا تھا حق کی بات کی تھی دین کی بات کی تھی ان کی سنت ادا ہو رہی ہے حق کی بات ہو رہی ہے انصاف کی بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ پشتائیں گے جیسے زدیدی آپ پشتا رہے ہیں آپ کو پتہ یہ پشتا رہے ہیں وہ ظلم کر کے تو یہ بھی پشتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی سنت پہ بات ہو رہی ہے میرے حسین پاک کی سنت پہ بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب حق پہ کھڑے ہیں سچے